سبسکرائب کیجئے میرے اس چینل کو دہ انجنئر سبسکرپشن کیلئے یہ لال بٹن دبائیے سبسکرائب کا اور اس کے بعد یہ بیل آئیکن دبائیے پہلے دوستو السلام علیکم آج کی ویڈیو اس سرکٹ کے بارے میں ہے یہ ایک پری بیلڈ سرکٹ ہے جو کہ مجھے اسمبلڈ شکل میں میں نے مکمل طور پر خریدا ہے یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے ایک ڈالر یا سو روپے کے وزہ آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹائمر ہے اور میں اس پر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اس کے ٹیسٹنگ وغیرہ کا بھی میں آپ کو تفصیل سے ایک اور ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن ابھی میں اس پر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں کام یہ ہے کہ میں اس کو ریورس انجنیرنگ کرنا چاہتا ہوں ریورس انجنیرنگ آپ سمجھو کہ الٹی انجنیرنگ کہہ لو ٹھیک ہے یہ ایک ہوتی ہے انجنیرنگ ایک اس کے اپوزٹ کچھ بھی کہہ لو اس کے مخالف ریورس انجنیرنگ کے طور پر انگریزی میں جانا جاتا ہے اردو میں آپ کچھ بھی کہہ لیں تو ریورس انجنیرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بنیوی چیز کو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئیے کیونکہ اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں الیکٹرونکس کے بارے میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کچھ تھوڑی سی بورنگ ہو سکتی ہے ویڈیو لیکن یہ آپ کے کام بہت آئے گی جو لوگ اس فیلڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے تو کریں گے کیا اس کا مقصد کیا ہے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم معلوم کریں کہ یہ کنیکشن کہاں کہاں جا رہے ہیں کون سے کمپوننٹس لگے ہیں کیا کچھ ہے کس طریقے سے کونیکٹڈ ہے اب اس سرکٹ سے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طریقے سے آپس میں کمپوننٹس کی کونیکشن بنتے ہیں کیا بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو بندہ ریورس انجنیرنگ کر لے ایک سرکٹ پر ایک چھوٹے سرکٹ جیسے کی یہ ہے اس پر اگر آپ ریورس انجنیرنگ کر لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا تو میں آپ کے سامنے کرنے لگوں تو امید ہے کہ آپ کو تو یہ بڑی سستی سی چیز اس کو ریورس انجنیرنگ کرنے کا بھی ہے سچ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو بنانے نہیں لگے بلکہ اگر آپ سیدھا سیدھا اس کو خریدیں کمپوننٹس خریدیں تو شاید آپ کو یہ مہنگا بنیں اور اگر آپ اس کو پورا خریدیں تو آپ کو یہ سستا پڑے گا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ اس میں سیکھ جاتا ہے بہت کچھ دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو یہ سرکٹ ملتا نہیں تو آپ کو بنانا پڑتا ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ بناتے ہوئے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سرکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے پریوک کیا جاتا ہے تو جو ہے جب آپ یہ چھوٹے سرکٹ اپنے بڑے سرکٹ میں ملائیں گے تو ایک کافی بڑا سرکٹ بن جاتا ہے پورا ایک سسٹم بن جاتا ہے اور اس کے لئے اس کو جاننا ضروری ہے تو ہم اس کو ریورس انجینئر کرتے ہیں ریورس انجینئر کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس میں ایک آئیسی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ آئیسی ہے ایٹ پین کا ٹرپل فائف نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے جی شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اینی ٹرپل فائف اگر الٹا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح نظر آئے گا اس طرح کر کے ٹھیک ہے جی ریلے ہے اور ریزیسٹر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں یہاں بھی بھی ریزیسٹنسز ہیں ایک ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے جی یہ سب ڈائیوڈ لیڈیز ہیں ٹھیک ہے جی ایک ڈائیوڈ بھی ہے ریلے کے لئے یہ سب میں آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں کچھ کس طریقے سے لگ ہوئا سب سے پہلے تو یہ آئیسی جو ہے اس طرح کر کے ہم اس کو پکڑ لیں آئیسی کا یہ جو نوچ ہے نا یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے یہ کٹ سا یہ کٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہے کٹ کی نیچے والی پن جو ہوتی ہے نا یہ والی یہ پن نمبر ون کیلاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو گنتے کیسے طرح ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے جی ون ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ یہاں ایک کے اپوزیٹ میں آٹھ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہے آٹھ پن کا آئی سی ہے اچھا اب ہوگا کیا کہ ہم سب سے پہلے ایک بلوک بناتے ہیں اس آئی سی کا اس آئی سی کا بلوک اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کاغذ پینسل لے کے نا آپ اس کا ایک سکیچ بنائیں گے جس میں آپ کمپوننٹس وغیرہ سب تفصیل بتائیں گے تو بڑا آرام سے ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد پھر پن نمبر ایک ہے ایک جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں آیا ہوا ہے یہ یہ ٹریس اس کا یہ آیا ہوا ہے کچھ اور چیزوں کے پاس بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ آ رہا ہے یہاں اس کے اپوسیٹ میں دیکھتے ہیں کیا لگ ہوا ہے یہاں اپوسیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ڈائیوڈز لگے ہوئے یہ چار ڈائیوڈ بریج ریکٹی فائر بناتے ہیں تو دو ڈائیوڈ ان کا جو کیتوڈ کیتوڈ ہے انوڈ انوڈ جہاں مل رہا ہے یہ والے انوڈ اور انوڈ یہ نیگٹیو پوائنٹ کہلاتا ہے یہ مائنس پوائنٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا نیگٹیو ہو گیا یہ جہاں بھی بھی چل رہا ہے اپوسیٹ یہ ساری نیگٹیو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب پن نمبر ایک جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا پن نمبر ایک یہ ہمارا ہو گیا گراؤنڈ گراؤنڈ کے لئے ایسی نشانی بناتی ہیں پھر پن نمبر ایک اس طرح سے لکھتے ہیں یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد پن نمبر دو یہ ہے پن نمبر دو دو کہاں گیا ہوا ہے دو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہاں آ رہا ہے پلس یہاں آ رہا ہے یہ دو جگہ پہ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک 18 کلو اوم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے کیسے ہم معلوم کرتے ہیں براؤن گری اور اورنج براؤن گری اورنج یہ بنتا ہے 18 18 کلو 18 کلو اوم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے کس کے اوپر پن نمبر دو کے اوپر نمبر دو پہ 18 کلو اوم کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے 18 کیس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اس طرح سے کر کے اچھا اس کے بعد پھر یہ کہاں گیا ہوا ہے ریزسٹنس کا دوسرا سرہ ریزسٹنس کا اگر دوسرا سرہ ہم دیکھیں تو یہ آیا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ آیا ہے آئی سی کے pin نمبر 8 پہ یہ ہے 8 ٹھیک ہے جی آئی سی کے pin نمبر 8 پہ ایک کے اپوزٹ ہے 8 پہ اور اس کے علاوہ pin نمبر 4 پہ 1 2 3 4 4 پہ ٹھیک ہے جی 4 پہ اور اس کے بعد یہ کہاں گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر آیا ہوا ہے یہ ہے اچھا یہ یہاں سے ہم اگر دیکھیں تو کہاں جا رہا ہے یہ ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ کس طرف کو جا رہا ہے یہ یہاں سے ہوتا ہے وہ یہ یہاں آیا یہاں آیا اس کے بعد ادھر جو ہے نا اس کا جمپر لگا ہوا ہے یہ جمپر جمپر ہے ٹھیک ہے جمپر سے کرنٹ سیدھا پاس ہوتا ہے جمپر کے بعد یہ یہاں آیا یہاں ہے مل رہا ہے ادھر کیا ہے ادھر یہ دو ڈائیوڈ کے کیتھونڈٹ ہیں یہ والے تو یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہو گیا یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہو گیا تو یہ پلس پہ جا رہا ہے پلس بی سی سی پاور پہ آ چا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پن نمبر چار اور آٹھ یہ بھی آپ اس میں ملے ہوئے ہیں چار اور آٹھ اور وہ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی پلس و سی سی پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد pin نمبر دو کا تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہاں تک اس کے بعد pin نمبر دو کہاں جا رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں کیا ہے کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک کپیسٹر لگ ہوا ہے یہ یہاں ایک کپیسٹر لگ ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی کپیسٹر کا پازیٹیو ہے اور نیگٹیو اس کا دیکھتے ہیں نیگٹیو کہاں پہ ہے نیگٹیو پن نمبر ون پہ جا رہا ہے گراؤنڈ پہ pin نمبر ون یہاں گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں اس سے یہ کپیسٹر ایسے کر کے اگر ہم بنا لیں ٹھیک ہے جی الیکٹرولائٹی کپیسٹر اس طریقے کا بناتے ہیں اور اس کی ویلیو کیا ہے ویلیو اس کی ہے یہاں پہ اس کی پر لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ویلیو اس کی ہے جو لکھی ہوئی ویلیو ہے پچاس وولٹ ہے اور پوائنٹ فور سیون زیرو پوائنٹ فور سیون مایکرو ففٹی وولٹ اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ یہاں ملا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ pin نمبر دو یہ ہو گیا pin نمبر تین pin نمبر تین کہاں گیا ہوا ہے یہاں آئے ہوا ہے ٹھیک ہے جی pin نمبر تین یہ آئے ہوا ہے اور یہاں پہ ایک کس پہ ملا ہوا ہے یہاں ایک ریزسٹنس پہ ملا ہوا ہے ون کلو اوم کی ریزسٹنس ہے کس طرح سے براؤن بلیک اور اورنج ٹین کلو اوم بنتا ہے ٹین کلو اوم کی ریزسٹنس اس کے بعد بیس پہ پر ٹرانزسٹر کے بیس پہ pin نمبر تین ٹین کلو اوم ریزسٹنس ٹرانزسٹر کے بیس پہ اچھا جی ٹرانزسٹر کون سا ہے یہ ہم چیک کریں گے ٹرانزسٹر ہے ای دس پندرہ ای ون زیرو ون فائف ای ون زیرو ون فائف ای سیریز کی ٹرانزسٹر جو ہوتے ہیں وہ پی این پی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا بیس ہو گیا اچھا اس کا کولیکٹر جو ایمیٹر ہے وہ ڈیریکٹ وی سی سی پہ اچھا اس کے بعد اس کا جو کولیکٹر ہے آیا ہوا ہے اس ریلے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ریلے لگا ہوا ہے ریلے کے کوئل پہ ریلے کے کوئل پہ ریلے کا کوئل کا اگلا سرا گراؤنڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو ہم ایک ریلے بنا لیتے ہیں یہاں پہ اس طرح کر کے ریلے کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں اچھا ریلے کی پہ اس طرح سے آر ایلے لکھتے ہیں اس کو ریلے یا ریلے پورے لکھنے جو بھی ہے بارہ وولٹ کا ریلے ہے کوئل ٹھیک ہے جی کیونکہ سرکٹ بارہ وولٹ کا ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو ڈائیوڈ نظر آتی ہے ڈائیوڈ کس طرح سے لگی ہوئی ہے کہ اس کا کولیکٹر سائٹ کے اوپر یہ کولیکٹر ہے یہ ایمیٹر اور یہ بیس کولیکٹر سائٹ پہ اس کا کیتھوڈ لگا ہوا ہے اس طرح سے کر کے سوری اس طرح سے کر کے اس طرح کر کے اور ادھر یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ریلے جب آن آف ہوتا ہے تو اس وقت اس ٹرانزسٹر کو بیک ایم ایف سے بچاتا ہے بیک ایم ایف ہائی وولٹیج ہوتے ہیں جو کہ اس کوئل میں پروڈیوس ہوتے ہیں اس سے اس ٹرانزسٹر کو جلنے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے جی پن نمبر تین حل ہو گیا پن نمبر تین اس طریقے پہ حل ہو گیا پن نمبر چار اور آٹھ پازٹیو پہ گیا ہوئے ہیں پانچ نمبر پن ٹھیک ہے جی پانچ نمبر پن کہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ ہے پانچ نمبر پن اگر ہم دیکھیں تو یہاں کیا ہوئا ہے یہاں پہ ایک ہمیں کیپیسٹر نظر آ رہا ہے یہ والا یہ سرامیک کیپیسٹر کہلاتا ہے یہ چھوٹا سا سرامیک کیپیسٹر ہے ویلیو ہے اس کی 103 ٹھیک ہے جی 103 یا 0.1 0.01 0.01 103 یہاں لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے جی بارڈ پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے آچھا پن نمبر پانچ کے اوپر ایک کیپیسٹر اور اس کا اگلا سرا اگلا سرا گراونڈ پہ ملا ہوا ہے یہ نیگٹو یہ گراونڈ پہ ملا ہوا مائکرو یہ کیپیسٹر ہے اچھا پانچ نمبر کا پن حل ہو گیا چھے نمبر کا پن ہم دیکھیں تو چھے نمبر یہ ہے چھے نمبر اور سات نمبر کو ملا ہوا ہے چھے اور سات آپ اس میں ملے ہوئے چھے اور سات یہ ملے ہوئے ہیں اس کے بعد چھے اور سات کہاں جا رہے ہیں ملا کے یہاں آ رہے ہیں یہاں پہ ایک ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ریزیسٹنس ہے جو کہ ون کلو اوم کی ہے براؤن بلیک اور ریڈ ون کے کی ریزیسٹنس اچھا اس کو اگر تھوڑا سا ہم باہر نکالنے اس کے بعد ہمیں صحیح نظر آئے گا اچھا ون کے کی ریزیسٹنس ہے ون کے کی ریزیسٹنس کہاں گئی ہوئی ہے ون کے کی ریزیسٹنس یہ پٹنشیومیٹر پہ آئی ہوئی ہے یہ پٹنشیومیٹر ہے اس سے ہم ٹائمنگ کنٹرول کرتے ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد دوسرے دو جو ہیں پٹنشیومیٹر بنا لیتے ہیں یہ والے آپس میں اس طریقے سے ملا ہوا ہے یہ جو سنٹر اس کا ہے سنٹر پائنٹ اس کے اوپر ملا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ گئے ہوا ہے پازیٹو سپلائی پہ وی سی سی وی سی سی پہ ٹھیک ہے جو یہ وی سی 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 سب کومن ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ چھے نمبر پن چھے نمبر اور سات نمبر اس کے بعد یہاں دیکھیں تو یہ کیپیسٹر بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کیپیسٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ پازیٹو ہے کیپیسٹر کا کونسے سائز کا کیپیسٹر ہے پچیس مائی وولٹ ہے تین سو تیس مائکرو فیراد ٹھیک ہے جی اور دوسرا سیرہ اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ گراؤنڈ پہ ملا ہوا ہے نیکیٹو پہ تین سو تیس مائکرو پچیس وولٹ یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے اچھا گراؤنڈ کر دیا اگلا سرا اس کے بعد کیا ہے کہ ریلے ریلے کے جو یہ دو کونٹیکٹ ہیں یہ دو یہ سینٹر والا یہ والا اور یہ والا یہ انہوں نے باہر نکالے ہوئے یہ ہے ٹھیک ہے جی تو ریلے کے یہ تین کونٹیکٹ ہوتا ہے یہ نرملی کلوز ہوتا ہے یہاں ملا ہوتا ہے اور نرملی اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو جو ہیں یہ ہم استعمال کریں گے اپنے سرکٹ کیلئے سرکٹ کیا ہے ہمارا کہ بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کہاں پہ لگاتے ہیں اس کا استعمال پریوک جو ہے وہ ہم کریں گے ایک سرکٹ میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تفصیل کے ساتھ اچھا یہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹ آٹھ پن پورے ہو گئے اچھا اس کے بعد یہ دو LED's ہیں دو LED's جو ہیں وہ اس طریقے سے لگے ہیں کہ ایک LED یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا اس طرح کر کے ٹھیک ہے جی ایک ریزیسٹر لگا کے پھر ایک LED ریڈ والا یہ بتاتا ہے کہ جب یہ سرکٹ آن ہوتا ہے اس وقت یہ یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ریزیسٹر اور اس کے بعد یہ یہاں پہ یہ ریلے کے کوئلف کو آیا ہوا ہے یہ ہے صحیح جی اس طرح کر کے اچھا اگلا سرہ اس کا گراؤنٹ ہے اس کا ریڈ LED کا ریڈ LED اس طرح کر کے لکھتے ہیں اور ریزیسٹر کتنے بھی لگی ہوئے ہیں 1K یہ لگی ہوئے ہیں براؤن بلیک اور ریڈ اچھا ہے اس کے بعد ایک گرین LED لگی ہوئے ہیں جو کہ پاور کو دکھاتی ہے اور وہ کہاں سے انہوں نے لی ہے وہ لی ہے یہاں سے یہاں سے انہوں نے لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ایک ریزیسٹر اور ایک LED گرین والی اور گراؤنٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ بڑا کیپیسٹر یہ جو انہوں نے لگایا ہوئے ہیں 470 مایکرو کا 25 وولٹ کا یہ سپلائی کے پیرلل میں ہے کس طرح سے یہ جمپر پہ لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ گراؤنٹ پہ لگا ہوا ہے یہ اور اس کے بعد ایک ریزیسٹر اور ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے 5 5 6 اور براؤن کا مطلب 1 ہوتا ہے 560 کلو آم کی ریزیسٹنس اور اس طرح سے کر کے یہاں پہ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے 560 کلو آم کی ریزیسٹنس ہے ایک پازیٹیو پہ لگا ہوا ہے VCC پہ اور دوسرا اس کا گراؤنڈ ہے 560 آم یہ ریزیسٹر ہے اچھا ایک کیپیسٹر اس کے پیرلل میں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی دوسرا سارا گراؤنڈ ہے اس کا یہ والا کیپیسٹر 470 25 470 مایکرو 25 وولٹ اس طریقے سے کر کے یہ پورا سرکٹ ہم نے جو ہے تو وہ کر دیا ہے ڈرا کر دیا ہے اس کا آغاز پہ اس کو کہتے ہیں ٹائمر اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا بلوک کا ایڈریس ہے وہاں جائیے یہ سرکٹ آپ کو پورا مل جائے گا سب تفصیل اس کی مل جائے گی اور باقی کا جو جو ٹیسٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو اس کا پریکٹیکل یوز ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یہ تھا ہمارا ریورس انجنیرنگ ہمارے پاس سرکٹ آ گیا ہے اب ہم اس سرکٹ کو کہیں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں پروجیکٹ میں خود بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس کو کر لیں تو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ بھائیو اور دیکھتی رہی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لازمی چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیجئے موسیقی